تو اسی طرح سے میں جب بھی یہاں پہ آتا ہوں تو اسی طرح سے نیچر کو جو ہے وہ انجائی کرتا ہوں اور بہت کچھ جو ہے یہاں کو پیس سکھنے کو بھی ملتا رہا ہے کیونکہ ہمارے وہاں پہ بہت کم لوگ ہیں کیونکہ مارننگ وارک پر ایکسر سٹائز کو کنسیڈر کرتے ہیں تو چینیز اور ملے اور یہاں پہ جیادہ تر لوگ ہیں وہ اپنے صحت کا بہت خیال رکھے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں اور میں جس جگہ پہ جس جگہ میں سٹی کرتا ہوں یہاں پیکی پاؤنگ میں یہاں بڑی مچھلی ہے یہاں پہ میں اس کو کرتے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو شاید کہنے میں نظر نہ رہی ہوں اینیہاو تو ایسا ہے کہ بات کر رہے تھے ہمیں ایکسرسائز کی دو لوگ اپنے صحت کا خیال رکھے ہیں اور ایکسرسائز اور واک اور جو ہے وہ صحت کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اس سے یہ ہے کہ ہمارے جسم کی جو وہ رنگیں جن میں وہ نہیں پہنچ رہا ہوتا ہے ہاں جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ وہاں تک بھی پہنچتا ہے اور پھر یہ ہے کہ ایکسرسائز کی وجہ سے خون کے جمنے اور چربی کے بننے کے خطشات جو ہیں کم ہو جاتے ہیں تو اباؤٹ می میں خوشش کرتا ہوں کہ ایسا فوڈ یوز کروں پاکستان میں بھی جس میں کم پوائل میں یوز کروں جس میں کلسٹرول کی کم سے کم مقدار ہو تاکہ ہلتی رہا جا سکے سو لیٹس سی جہاں پہ آپ بوڑی عورتوں کو بھی دیکھیں گے کہ وہ بھی جو ہے ایکسرسائز کے لئے لگی ہوتی ہیں اب میں جس جگہ جا رہا ہوں وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے ایکسرسائز کر رہے ہیں اور اس میں مجھے ایک بوڑی عورت بھی نظر آ رہی ہے اور جہاں پہ میں رہتا ہوں میں نے کہاں بھی پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ وہاں پہ کبھی میں سیمت فلور پہ اٹھتا ہوں اور کبھی میں نائنٹین فلور پہ اٹھتا ہوں تو اکثر صبح صبح جب اٹھ کے وہاں کھٹکی سے باہر دیکھتا ہوں میں تو وہاں پہ بہت سارے لوگ روڈز پہ ہی روڈز کی سائیڈ پہ جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بوڑے شخص ہیں اور یہ جو پنک شرٹ میں جو ایک فیمیل ہیں وہ ایک بوڑی عورت ہیں وہ فرن پہ بھی آگے دو بوڑے لوگ ہیں جو کہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور ایک بوڑا شخص یہاں پہ ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ فرنٹ پہ لگا ہوئے اور سب اس میوزک کو فالو کر رہے ہیں سو ایکسرسائز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو صحیح یاب رکھنے کے لئے تو ابھی یہ تو چلیں سیریس باتیں ہوگیں ابھی میں ساتھ آپ کو جوز دکھا رہا ہوں کائٹ پاگ کی پاؤنگ کے الکھول علمپور ملیشیا سو سنرائز یہاں سے ہو رہا ہے موسیقی 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 اور یہ پاکی سائیڈ پر جنگلے کے واہر کتنے خوبصورت گھر ہیں اور دیکھیں ان گھروں کے لیے کتنا صحت افضاء یہ جگہ ہے کہ جیسے اڑھتے مہرتے واہر ننکل دے کھڑی کی گھر پر آتے ہیں وہ ان کو ایک خوبصورت سی گرنری جو ہے وہ نظر آئے گی تو گرنری جو ہے وہ آنکھوں کو بھاتی ہے اور یہ گرنری جو ہے وہ آنکھوں کی افضائش کے لیے پہتری کے لیے میرا خیال ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بینائی کے لیے بہت اچھی ہے بینگ ای مانٹینیر جب ہم پہاڑوں کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ جب وائٹ سنو جو ہے آنکھوں میں پڑتی ہے تو اس وائٹ سنو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں کے لیے بہت قطرناک ہے اس سے جو نظر ہے وہ پیک ہوتی ہے تو میں میری نظر پہ جو ہے وہ فرق پڑ چکا ہے کیونکہ ایک دو دفعہ جو ہے مانٹینز پہ جاتے ہیں تو کنٹینیوسلی تو ہم جو ہے نا گلاسز نہیں پہن سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ جو ہے گلاسز اتارنے بڑھتے ہیں اور اس دفعہ جب میں گونڈو گرو پیک پہ کی ایکسپیڈیشن پہ تھا تو جب ہم سمیٹ کے قریب تھے دو دن کا ٹائم تھا تو تھورج پوری تپش میں تھا تو وہاں پہ میں نے اپنے گلاسز کو اتارا تو اٹھ وز ہائیلی ڈیفکلٹ تو کیپ ڈا آئیز اوپن سو مجھے اب وہ جو اس کی چمک تھی وہ میری آنکھوں میں پڑھی اور مجھے ایک دم سے جو ہے مطلب یہ ہے کہ میں آنکھیں کھول نہیں پا رہا تھا تو پھر مجھے فوراں جو ہے وہ گلاسز کا استعمال کرنا پڑا اور گلاسز کو پہن کے میں نے پھر دیکھنا شروع کیا تو اوپر کی جو وائٹ سنو کی جو چمک ہوتی ہے وہ آنکھوں کو خراب کرتی ہے سو چلیں اب بھی ہم آ رہے ہیں دوبارہ سے اپنی اسی سیچویشن میں اسی بات چیز پہ جو ہم کر رہے تھے تو ملیشیا جو ہے بہت خوبصور ملک ہے اب جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے لیے ہے جو میرے لیے ہے جو ہم سب کے لیے ہے آپ سب کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جھیل ہے نا یہ آرٹیفیشل ہے یہ نیچرل نہیں ہے اس کو انہوں نے بنایا ہے اس کے اندر خود سے مچھلیاں ڈالی ہیں وہ دیکھیں وہ فاؤنٹین چل رہا ہے فاؤنٹین نے انہوں نے بنایا ہے انہوں نے اپنے ملک کو مینٹین کیا ہوا ہے اور مینٹین کرنے میں صرف گورنمنٹ نہیں بلکہ ان لوگوں کا اپنا ہاری صرف بھی ہے کچھ حد تک یہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو صفائی پسند ہیں اور صفائی کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں سو ہم بھی اگر مل کے اگر محنت کریں کام کریں اگر کوئی اٹموسفیر کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تو اس کو سمجھائیں تو مل جل کے جب ہم کام کریں گے خود بھی صفائی رکھیں اور دوسروں کو بھی صفائی رکھنے کی تلقین کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا پاکستان بھی اسی طرح سے ہی خوبصورت ہوگا ہمارا پاکستان کام نہیں ہے وہاں پہ تو نیچرل ریسورٹس بہت زیادہ ہیں نیچرلی وہ بہت خوبصورت ہے ہمارے پاس خوبصورت ماؤنٹینز ہیں ان میں وائٹ ہیں ان میں گرین ہیں ان میں براؤن ماؤنٹینز ہیں جن میں لوگ دنیا کے مختلف حصوں سے آ کے تو کلائم کرتے ہیں تو ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے اسے مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں اگر ہم مل کے کام کریں تو تو اپنے ریٹکیت کو ہمیشہ ہمیشہ کفاف رکھیں کوشش کریں دوسروں کو بھی تلقین کریں تو یہ میں بڑی خوبصورت لین میں سے گزر رہا ہوں اور دیکھیں کہ کتنی پیاری لگ رہی ہے دونوں سائیڈ پر وارٹر ہے درمیان میں یہ لین ہے اور درخت ہیں اور کتنا پیارا ویو لگ رہا ہے یہاں پہ جب بھی آیا جائے مجھے مارننگ میں ایوننگ میں جب بھی میں آتا ہوں بہت اچھا لگتا ہے ہاں کبھی اگر دوپہر کے ٹائم میں یہاں پہ آؤں دھوپ نکلی ہوتی ہے تو اس وقت تھوڑا سا فیل ہوتا ہے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے کیونکہ دھوپ بھی لگ رہی ہوتی ہے تو وہ آلموس باقی جو ہیں ہمیشہ یہاں پہ آکے اس لین میں خاص طور پہ آکے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں طرح یہ مچھلیاں میری طرف آ رہی ہیں اور کیوں وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ میں ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کو دوں گا مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کے لئے کیا ان کو ڈالا جاتا ہے کہ لوگ ان کے لئے کو کیا ڈالتے ہیں تو میں نے سوچا تھا کہ میں ضرور ان کو کچھ لاؤں گا لیکن آج پھر نہیں لاسکا مجھے اس وقت سے پہلے مطلب ایک دن پہلے لینا پڑھے گا کیونکہ یہاں پہ مارننگ میں آنا ہوتے ہیں تو پھر دیکھوں گا کیا نظارہ ہوتے ہیں پھر آپ کو بھی دکھاؤں گا یہ ہے جی اور یہ سورج نکلنے والا ہے اور میں ہوں یہاں پہ کائٹ پارک میں اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں کوشش تو میری یہ ہی تھی کہ میں زیادہ آپ کو بھگو ہی دکھا ہوں اپنے فیس پہ میں کیمرا نہیں لکھا ہوں لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلیں تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں کہ میں اس وقت کیسا لگ رہا ہوں یعنی ہاں بیک کیم پہ چلتے ہیں اور ہاں جو دوست نہیں ہیں اور میں تو چاہوں گا کہ آپ ضرور میں ویڈیوز جو دکھا کریں اور پھر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ یہ باتیں جو ہیں وہ بھی سنیں اور وہ بھی کوشش کریں کیونکہ مل جلکی ہم نے جب محنت کرنی ہے اپنے منہ کو خوبصورت بنانے کے لئے ساتھ سوچا دکھانے کے لئے تو جب ہم مل کے کام کریں گے تو پھر ہی کامیابی ہے تو ضرور شیئر کریں اور اگر کوئی مجھے میرے چینل یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہا ہے تو اس کو سبسکرائک کریں اور دوسروں کو بھی کہیں ابھی بیک کین پہ چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں اور کیا بیوز ہیں ہاتھ یہ بہت سار لوگ آر ہو گوڑھل ملتی ہیں میٹ میں جو کرو مولا پیجا کوئی روزی آنی آنچہ 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 سو یہ سارے ریوز ہیں ابھی میں مختلف اینگل سے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کائٹ پاک کو اور زیادہ اچھ دکھے سے انجائے کر سکیں دیکھ سکیں تھی خوبصورتی کو دیکھ سکیں اور یہ پانڈری ہے یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے جو ٹریک بنائے ہوئے ہیں وہ سپیشل ہیں ایک خاص قسم کا مٹیریل جا ہے وہ یوز کیا گیا ہے ایک تو یہ آپ کو بلو ٹریک نظر آرہا ہے آپ جتے بھی بھاگنے والے ہیں وہ آپ کو اسی ٹریک میں نظر آئیں گے ابھی میں آپ کو آگے جا کے لکھاتا ہوں کہ ایک سپیشل ٹریک ہے جس کے اوپر لوگ رن کرتے ہیں یا جس کے اوپر وہ واک کرتے ہیں اور وہ جس طرح کے ہمارے واکستان کے اندر جو ٹریک ہوتا ہے وہ مٹی کا ہوتا ہے مٹی کا ٹریک پہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں واک کر رہے ہوتے ہیں ہم رننگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ سپیشل ٹریک ہے جس کے اوپر جو ہے لوگ واک کرتے ہیں اور رن کرتے ہیں یہ سپیشلی بنایا گیا ہے اب میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں تو وہاں پہ ایک سپیشل ڈلو ایلیا ہے جس کے اوپر لوگ جہاں واک کرتے ہیں ڈریک کرتے ہیں یہ وہ سپیشل میٹریل تھا سپیشل ڈریک جس کے میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے یہ ٹریک اور اس کے بعد وہ پلو ٹریک اور اس کے بعد اس سے نیکس جو ہے وہ روڈ سپیشل ڈریک ہے جس کے اوپر لوگ واک کرتے ہیں اور رننگ کرتے ہیں اور یہ ایک اس میں جو ایک لچک جو ہے ایک خاص قسم کی لچک ہے اور یہ جو ہمارے جب ہم رن کرتے ہیں روڈ کے اوپر یہاں چلتے ہیں تو اگر ہم تیزی سے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈریکٹ جو ہٹ ہے وہ ہمارے ہٹیوں میں سے ہوتی ہوئی وہ ہٹ ہمارے دماغ پہ پہنچتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے جو ہے یہ اس طرح کے نرم ٹریک جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم بھی جو مٹی کے ٹریک سے جو واک کرتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے تاکہ جو مٹی ہوتی ہے وہ پھر بھی نرم ہوتی ہے یہ سخت ہوتا ہے تو اس ٹریک کو سپیشلی یہاں پہ بنایا گیا ہے کیونکہ یہاں اگر مٹی کم ہے تو اس کو پھر ہارٹی فیشنل بنایا گیا ہے تو اسے ٹریکٹ کے لیے جو ہے مچھلیاں ہیں جو کہ ہم دبل دوٹیوں کو پھا رہے ہیں یہ مچھلیاں ہیں جو کہ ہم دبل دوٹیوں کو پھا رہے ہیں کیونکہ پھر کٹو پھر موسیقی